بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ماتھمیٹک فارفن آج امکس پورٹ کاؤنگ ڈاؤن بک سیون تھرڈ ایڈیشن چپٹر نمبر تین ایکسرسائز ٹین ٹی فرم ایکویسٹن نمبر تھری سٹارٹ کریں گے کویسٹن نمبر تھری ہمارے پاس ہے یوز دا گرافیکل میتھڈ تو سالف دا گیون پیئر آف لینئر ایکویشن یعنی ہمارے پاس جی لینئر ایکویشن کے پیئر گیون ہے ہم نے ان کو گرافیکل میتھڈ کے ذریعے سالف کرنا ہے اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم اس کا کوئسٹن نمبر ون اور کوئسٹن نمبر ٹو کمپلیٹ سالف کر چکے تھے آج ہم کوئسٹن نمبر تھری کو سالف کریں گے لیکن سالف کرنے سے پہلے ہم اس کی ایکزمپل کو سمجھ لیں گے جیسے کہ ہمارے پاس لینئر ایکویشن جو تھا جس کو گرافیکل میتھڈ سے ہم لوگوں نے سالف کرنا تھا اس کی ایکزمپل ہمارے پاس گیون ہے دیکھیں اگر ہم ایکزمپل پر فوکس کریں تو یہاں پر ہم لوگوں نے کہا لیا y is equal to یعنی دونوں ایکویشن 1 اور ایکویشن 2 میں ہم لوگوں نے y کو لیا y is equal to جو ہمارے پاس گیون ہوگی ویلیو ہم اس طرح سے اس کو رائٹ کریں گے پھر ہم اس طریقے سے اس کے کولمز بنائیں گے یعنی یہ ایکویشن 1 کا کولم ہوگا یعنی یہ ایکویشن 2 کے اکارڈنگ یہ ہمارا کولمز بنے گا x کی ویلیو کو ہم اپنی طرف سے ایڈ کریں گے فور ایکزمپل 0,1,2,3 اپنی طرف سے دے دیں گے and y کی ویلیو کو ہم ایکویشن کے اندر پٹ کر کے جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس آنسر سے ہمارے پاس y کی ویلیوز آئیں گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں فرس پارٹ ہمارے پاس ہے x پلس 2y is equal to 3 ہم اس کو ایکویشن 1 دے دیں گے and next ہمارے پاس ہے 3x پلس 6y is equal to 9 ہم اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیں گے اب ہم نے سب سے پہلے ایکویشن 1 جیسے ایکزمپل میں ہمارے پاس تھا y پہلے ہم لوگوں نے y کی ویلیوز آئیں گے اس ایکویشن سے y کی ویلیوز کو فائن کرنا ہے تو چلیں پہلے ایکویشن 1 کو رائٹ کر لیتے ہیں ایکویشن 1 ہمارے پاس ہے x پلس 2y is equal to 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے y کی ویلیوز کو نیکان it's mean کہ y کے ساتھ جو بھی ہے y کے ساتھ یہاں پر x ہے ہم نے x کو equal کی دوسری طرف لے کر جانا ہے تو یہاں پر رائٹ کر دیں گے 2y is equal to 3 جب x move ہوگا تو یہ ہو جائے گا minus x ہمیں صرف اور صرف y چاہیے y کے ساتھ یہاں پر 2 کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے it's mean کہ ہم دونوں سائٹ کو 2 کے ساتھ divide کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس صرف اور صرف y رہ جائے so ہم یہاں پر یوں کر لیں گے 2y is equal to 3 minus x دونوں سائٹ کو 2 کے ساتھ divide کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں cutting ہو جائے گی یہاں پر cutting نہیں ہو رہی it's mean کہ ہمارے پاس اب آ چکا ہے y is equal to 3 minus x divided by 2 اب یہ ہمارے پاس کیا آ چکی ہے equation 1 سے y کی value آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے next اب ہم اس کی help سے x کی جو values کو put کریں گے and y کی value کو اب ہم نکال لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہم اس طریقے سے write کریں گے اب اس equation کے according اب ہم چارٹ بنائیں گے پہلے write کریں گے x then write کریں گے y اگر ہم x کی value پہلے 0 put کرتے ہیں تب ہمارے پاس کیا آئے گا سو یہاں پر دیکھیں ہم کیا کر لیں گے یہاں پر x is equal to 0 یعنی ہم نے x کو پہلے کیا کر دیا ہے 0 کر دیا ہے جب x 0 ہوگا تو y کی value کیا آئے گی سو ہم نے اسی equation میں x کو 0 put کر لینا ہے سو یہاں پر دیکھیں y is equal to 3 minus 0 divided by 2 3 میں سے کیا ہو جائے گا 0 minus ہو جائے گا تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 by 2 اب ہم کیا کریں گے 3 کو 2 کے ساتھ divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا ہمارے پاس answer آ جائے گا 1.5 it's mean کہ اگر x 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آ چکی ہے 1.5 تو ہم یہاں پر write کر دیں گے 1.5 اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی value کو اب ہم 1 دے رہے ہیں یہاں پر دیکھیں x کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 1 جب x کی value 1 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئے گی y is equal to یعنی اب ہم اسی میں سے ہی ابھی تک ہم لوگ find کر رہے ہیں y کی value اس equation کی help سے so یہاں پر دیکھیں 3 minus x ہے x کی جگہ پر ہم نے کیا put کرنا ہے ابھی ہم نے put کر لینا ہے 1 divided by 2 so یہاں سے آ جائے گا 2 by 2 is equal to 1 it's mean کہ اگر x کی value 1 ہوگی تو y کی value بھی ہمارے پاس کیا آ چکی ہے 1 آ چکی ہے اب ہم نے کیا کر رہے ہیں x کی value کو اب ہم لوگوں نے 2 write کر لینا ہے اگر x کی value 2 ہوگی تو y کی value کیا آئے گی so یہاں پر دیکھیں x is equal to 2 اگر x کی value 2 ہے تو y کی value ہمارے پاس کیا آئے گی so y is equal to یعنی x کی value کو 2 ہم نے اس کی according یعنی یہاں پر جو x ہے اس کی جگہ پر اب ہم 2 foot کر دیں گے 3 minus 2 divided by 2 کر لیں گے ہمارے پاس answer کیا آ جائے گا 1 by 2 1 by 2 کو جب ہم divide کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 0.5 it's mean کہ اگر x کی value 2 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی 0.5 اب x کی value کو ہم 3 لے لیتے ہیں چلے ایک step آگے چلے جاتے ہیں x کی value اگر 3 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئے گی so ہم اگر x کی value 3 ہے تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 3 minus 3 کیونکہ یہ x کی value 3 ہے ٹھیک ہو چکی ہے divided by 2 so یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا 0 y 2 0 کو جب ہم 2 کے ساتھ divide کر دیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2 it's mean کہ اگر اس کا مطلب یہ ہو چکے اگر x کی value 3 ہوگی تو y کی جو value ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 0 ہم equation 1 کو solve کر چکے اب ہم equation 2 جو کہ ہمارے پاس given ہے 3x plus 6y is equal to 9 اب ہم اس کی help سے کیا کریں گے اسی طرح کی سے اس کو solve کریں گے یہاں پر دیکھیں اگر ہم equation پر focus کریں تو ہمارے پاس ہے 3x plus 6y is equal to 9 ان میں کیا common ہے ان میں 3 common ہے ہم 3 کو پہلے common لے لیں گے تو ہم common لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا x plus 6y sorry x plus 2y یہ 2 ہو جائے گا 2y is equal to 9 اب ہم نے کیا کرنے جو 3 اس equation کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسرے طرف جا کر divide ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا x plus 2y is equal to 9 divided by 3 so 3 1s are 3 and 3 3s are 9 اب ہمارے پاس بچ چکا ہے x plus 2y is equal to 3 ہمیں کیا چاہیے y چاہیے تو ہم کیا کریں گے 2y is equal to 3 minus x کر لیں گے دونوں sides کو 2y کے ساتھ divide کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس صرف اور صرف y رہ جائے 2 1s are 2 2 1s are 2 ہمارے پاس بچ چکا ہے y is equal to y ہمارے پاس آ چکا ہے 3 minus x divided y 2 2 اب ہم نے اس کی help سے کیا کرنے ہے values کو find کرنے جیسے کہ ہم equation number 1 کو solve کر چکے تھے سب سے پہلے ہم x y کی جو chart ہے پہلے وہ بنا لیتے ہیں x کی value کو پہلے 0 لیں گے یعنی اس equation میں x کی value کو 0 لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا y کی value کیا آئے گی سو چلیں x is equal to 0 اگر x 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 3 minus x کی جگہ پر کیا write کر دیں 0 divided by 2 سو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 3 by 2 3 by 2 کو جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 1.5 its mean کہ اگر x کی value 0 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی 1.5 پھر ہم کیا کریں گے اگر ہم x کی value کو اب ہم لے رہے ہیں 1 x کی value 1 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئے گی سو یہاں پر دیکھیں y is equal to 3 minus 0 کی جگہ پر x ہے نا x کی جگہ پر اب ہم نے کیا write کر لیں گے 1 divided by 2 ہمارے پاس آ جائے گا 2 by 2 is equal to 1 its mean کہ ہمارے پاس y کی value اگر x کی value 1 ہوگی تو y کی value بھی ہمارے پاس کیا آ چکی ہے 1 آ چکی ہے next ہم نے کیا لیں گے x کی value کو اگر ہم 2 لیں گے تو ہمارے پاس y کی value کیا آئے گی so y is equal to 3 minus 2 divided by 2 یہاں پر دیکھیں آ جائے گا 1 by 2 answer آ جائے گا 0.5 0.5 next ہمارے پاس دیکھیں y is equal to اب ہم لوگ x کی value کو 3 لیے تو ہم نے اسی equation میں x کی value of 3 put کر دیا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ جائے گا 3 minus 3 کریں گے تو 0 by 2 is equal to 0 its mean کہ اگر x کی value 3 ہوگی تو ہمارے پاس y کی value کے آ جائے گی 0 so ہم اپنی چارٹ میں یہاں پر کیا کریں گے 0 put کر دیں گے اگر دیکھا جائے تو جو ہمارے پاس equation 1 and equation 2 کی جو values آئے ہیں وہ ساری کیا آئیں ہیں تقریباً وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی آئیں ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم graphical method کے ذریعے اس کو show کرتے ہیں ہم نے اس طرح کی سے کیا کرنا ہے lines لگا لینے یہاں پر دیکھیں x کی جو value ہوگی وہ positive یہاں پر جو آئیں گے x کی value negative یہاں پر ہمارے پاس آئیں گی y کی value positive اور یہاں پر ہمارے پاس جو آئیں گی وہ y کی values کیا ہوں گی negative ہم نے اس طرح کیسے اس کو show کر لینے ابھی first ہمارے پاس کیا آیا ہے first ہمارے پاس جو آیا ہے x کی value اگر 0 ہوگی یعنی first chart جو ہمارے پاس تھا equation 1 سے یہاں پر دیکھیں یہ ٹھیک ہے equation 1 سے جو ہم نے first value نکال تھی کہ 0 اگر x کی value 0 ہوگی تو y کی value کیا آئے گی 1.5 سو یہاں پر دیکھیں اگر x کی value 1 ہوگی تو y کی value بھی 1 آئی ہے 2 اگر x کی value 2 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس 0.5 آئی ہے اگر x کی value 3 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 0 آئی ہے اب ہم نے اس طریقے سے یہاں پر graphical method سے ہم لوگوں نے show کرنا ہے سب سے پہلے x کی value ہمارے پاس 0 تھی تو y کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے y کی value ہمارے پاس آئی ہے 1.5 ٹھیک ہو چکے پھر ہمارے پاس کیا آئی ہے یعنی یہ x ہے x کی value یہ کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے 0 and y کی value ہمارے پاس آئی ہے 1.5 next ہمارے پاس ہے x کی value بھی 1 ہے and y کی value بھی ہمارے پاس کیا آئی ہے 1 آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں x کی value بھی 1 ہے Y کی ویلیو بھی 1 آئی ہے تو یہاں پر میں ڈاٹ لگا لوں گی پھر ہمارے پاس کیا آئے ہیں X کی ویلیو کو ہم نے 2 لیے جب X کی ویلیو کو 2 لیے تو اب ہمارے پاس Y کی ویلیو آئی ہے 0.5 سو یہاں پر دیکھیں ہم اس طرح کی سے رائٹ کر دیں گے ڈاٹس کو یہ دیکھیں Next ہمارے پاس ہے X کی ویلیو کو جب ہم نے 3 لیے تو Y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آئی ہے 0 آئی ہے تو اب ہم ان کو میچ کر دیں گے آپس میں ٹھیک ہو چکے یہ جو ہمارے پاس آئی تھی فرس چارٹ یہ ہم نے اس کی ویلیوز کو منچن کی ہے یہ دیکھیں جو فرسٹ ہم لوگوں نے فائنڈ کی تھی فرسٹ ایکویشن سے جو ویلیوز آئی تھی ہم نے اس کو فائنڈ کر لی ہے اب ہم سیکنڈ ایکویشن سے جو ہمارے پاس ویلیوز آئی تھی اب ہم اس کے اکورڈنگ فائنڈ کریں گے لیکن اگر دیکھا جائے تو دونوں کی جو ویلیوز ہیں وہ تقریباً کیا ہیں سیم آئی ہیں تو اس کی ہم کیا کریں گے اسی لائن کی اوپر دوبارہ ہم لائن لگا دیں گے کیونکہ وہاں پر بھی فرسٹ ہمارے پاس ایکس کو زیرو لی ہے تو وائی کی ویلیو بھن پانٹ فائن 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 ہے جب ہم نے ایکس کو ون لی ہے تو وائی کی ویلیو بھی ہمارے پاس ون ہی آئی ہے پھر ہم نے ایکس کو ٹو لی ہے تو وائی کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے زیرو پوائن فائن جب ہم نے ایکس کو ٹھری لیا ہے تو وائی کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے زیرو تو یہاں پر دیکھیں جب ہمارے پاس لائن کے اوپر لائن آئی گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے یہاں پر دیکھیں بک اپے نیبر ون ہنہنڈ تھلٹی نائن پر یلو کرر کا جو شیڈڈ پارٹ ہے یہاں پر صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس کیا ہوگا جب ہمارے پاس لینئر ایکویشن میں انفائن آئی سولوشن یعنی ہمارے پاس کا ایک لینئر ایکویشن ہے جس میں کیا ہو رہے لائن کی اوپر لائن آ رہی ہے تو اس ایکویشن کے کیا ہوں گے انفائن آئی سولوشن ہوں گے ٹھیک ہو جو کہے اب ہم یہاں پر رائٹ کریں گے کہ یہ ایکویشن ہے انفائن آئی سولوشن ہم یہاں پر رائٹ کریں گے یہ ایکویشن ہے انفائن آئی سولوشن ٹھیک ہو چکے نیکس پارٹ نمبر ٹو پر آ جاتے ہیں اب ہم نیکس پارٹ کو سوف کریں گے نیکس ہمارے پاس ہے فور ایکس پلس وائز ایکوال ٹو اب اس کو ایکویشن ون کا نیم دے دیں گے نیکس ہمارے پاس ہے فور ایکس پلس وائز ایکوال ٹو مائنس 3 اس کو ایکویشن ٹو کا نام دے دیں گے پہلے ہم ایکویشن ون کو سول کریں گے ایکویشن ون ہمارے پاس ہے فور ایکس پلس وائز ایکوال ٹو جیسا کہ ہم وائی کی ویلیو کو فائنڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں آسانی سے ہمارے پاس وائی کی ویلیو آ چکی ہے ٹو مائنس فور ایکس ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کی ہیلپ سے یعنی x کی ویلیوں کو ہم 0, 1, 2, 3 دے دیں گے اور اس کی مدد سے اب ہم کیا کریں گے y کی ویلیوں کو فائنڈ کر لیں گے تو چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اب ہم چارٹ بنا لیں گے یہاں پہ دیکھیں x کی جگہ پر پہلے 0 پھر 1, پھر 2 and پھر 3 ہم put کر دیں گے ٹھیک ہو جائے گا سب سے چلے سٹارٹ کر لیتے ہیں x is equal to 0 یہاں پہ ہم solve کر رہے ہیں جب x کی ویلیوں 0 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آئے گی so y is equal to 2 minus 4x y is equal to 2 minus 4 x کی جگہ پر کیا write کر دیں گے 0 so یہ ہمارے پاس آ جائے گی 2 minus 0 is equal to 2 it's mean کہ اگر x کی ویلیوں 0 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آ جائے گی 2 تو ہم ہی ہاں پر write کر دیں گے 2 اب ہم x کی ویلیوں کو put کر دیں گے 1 یعنی اگر x کی ویلیوں 1 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آئے گی so y is equal to 2 minus 4x اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی جگہ پر 1 put کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی 2 minus 4x کی جگہ پر 1 write کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 2 minus 4 is equal to minus 2 it's mean کہ اگر x کی ویلیوں 1 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آ جائے گی minus 2 تو یہاں پر ہم minus 2 write کر دیں گے next ہمارے پاس ہے 2 اگر x کی ویلیوں 2 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آئے گی so یہاں پر دیکھیں x is equal to 2 اگر x کی ویلیوں 2 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 2 minus 4x تو یہاں پر دیکھیں 2 minus 4 x کی اگر پر ہم 2 write کر دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to 2 minus 8 کیونکہ 2 2 is equal to کیا آ جائے گا 4 اب یہاں پر دیکھیں 8 میں سے 2 یعنی 2 minus کریں گے 2 minus 8 کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا minus 6 it's mean کہ ہمارے پاس اگر x کی ویلیوں 2 ہوگی تو جو y کی ویلیوں آ جائے گی وہ آئے گی minus 6 next اگر x کی ویلیوں 3 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آئے گی so یہاں پر دیکھیں y is equal to y ہمارے پاس آ جائے گا 2 minus 4x so یہاں پر دیکھیں 2 minus 4x کی ویلیوں کو ہم نے کیا کہا ہے 3 so یہ ہمارے پاس آ جائے گا y is equal to 2 minus 4 3 is our 12 2 minus 12 کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا minus 10 it's mean کہ اگر x کی ویلیوں 3 ہوگی تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کیا آئے گی minus 10 ٹھیک ہو جو کہ یہ دیکھیں equation 1 کی ذریعے ہمارے پاس x y کی جو ویلیوں آ چکے وہ ہمارے پاس following ہے اب ہم equation 2 کے ذریعے اب آگے اس کو solve کریں گے so یہاں پر دیکھیں equation 2 ہمارے پاس ہے equation 2 ہمارے پاس ہے 4 x plus y is equal to minus 3 so y is equal to minus 3 minus 4 x ٹھیک ہو جائے گا اب ہم کیا کریں کہ دونوں میں minus common ہے تو ہم minus کو common لے لیں گے y is equal to minus common لے لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 3 plus 4 x اب ہم اس کی مدد سے کیا کریں گے x y کی ویلیوں کو find کریں گے تو پہلے یہاں پر write کر دیں گے x and y پہلے x کی ویلیوں کو ہم zero put کر دیں گے so x is equal to zero چلیں میں نے اس طرح سے write کر دیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا سکے اگر x کی ویلی zero ہوگی one ہوگی two ہوگی یا three ہوگی تو ہمارے پاس answer کس طرح سے آئے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر سب سے پہلے یہ write کریں گے کہ y is equal to minus three plus four x یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے write کر دی اب ہم اس میں کیا کریں گے x کی ویلیوں کو پہلے zero پھر one two and three put کر دیں گے so y is equal to minus common ہے ہمارے پاس three plus four جب x ہمارے پاس zero ہوگا تو ہمارے پاس y کی ویلیوں کیا آ جائے گی minus three plus zero so y is equal to minus three جب x ہمارے پاس zero ہوگا تو y کی ویلیوں ہمارے پاس کہ آ چکی ہے minus three تو یہاں پر ہم minus three write کر دیں گے اگر x one ہوگا تو y کی ویلیوں ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to minus common ہے three plus four یہ دیکھیں x ٹھیک ہو جکے so y is equal to minus three plus four x کو ہم نے one دی ہے y is equal to minus common ہے three four ones are four minus three four three plus four اور کریں گے تو آ جائے گا seven it's mean کہ ہمارے پاس y کی ویلیو آ چکی ہے minus seven یعنی اگر x ہمارے پاس one ہوگا تو y کی ویلیو آ چکی ہے minus seven ہم یہاں پر minus seven کو write کر دیں گے اگر x کی ویلیو two ہوگی تو y کی ویلیو کیا اپسی step کو تھوڑا سا directly solve کریں گے x کی ویلیو two ہوگی تو y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے گی یہاں پر دیکھیں y کی ویلیو جو x ہے x کی جگہ پر directly اب ہم two کو write کر دیں گے so y is equal to minus three plus eight کیونکہ two fours are eight آتے سی یہاں پر میں نے eight ہی write کر دیا y is equal to minus three plus four کریں گے sorry three plus eight کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا eleven it's mean کہ y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ چکی ہے minus eleven اگر x کی ویلیو two ہوگی تو y کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ چکی ہے minus eleven so ہم یہاں پر write کریں گے minus eleven next اب x کی ویلیو کیا ہے three ہے تو اب ہم کیا کریں گے اس equation میں جو ہم لوگوں نے equation two سے y کی ویلیو find کی تھی اس میں ہم کیا کریں گے x کی ویلیو کو three put کر دیں گے so یہ ہمارے پاس آجے گا minus three plus four x کی جگہ پر کیا write کر دینا ہے three کو write کر دینا ہے so y is equal to minus three plus three fours are twelve y is equal to minus three and four کو add کریں گے تو آجے گا minus fifteen so یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس answer کے آ چکے ہیں minus fifteen y کی ویلیو minus fifteen آ چکی ہے تب جب x کی ویلیو کیا ہوگی three تو یہاں پر ہم write کر دیں گے minus fifteen اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس equation two and equation one سے جو ہمارے پاس x y کی ویلیو آ چکی ہے اب ہم اس کو graphical method کے ذریعے show کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ میں نے graphist سے show کی ہے کیونکہ x کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ تو ہماری طرف سے اپنی طرف سے ہوتی ہے one two three four تک ہی ہم دیتے ہیں three four تک اتنی زیادہ values ہم نہیں دیتے لیکن y کی values ہمارے پاس کیا آتی ہیں آتی ہیں جب ہم اس کو solve کرتے ہیں اس کی ہمارے پاس y کی ویلیو سے آتی ہیں سو میں نے اس طریقے اس کو show کی ہے یہاں پر دیکھیں first equation کو جب ہم لوگ نے solve کیا تھا equation number one کو جب ہم لوگ نے solve کیا تھا تب ہمارے پاس x کی ویلیو zero one two three تھی and y کی ویلیو two minus two minus six and minus ten آئی تھی پہلے ہم اس کو show کر لیتے ہیں اپنے graphical method پر show کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ اگر x zero ہوگا تو y ہمارے پاس کیا آ چکا ہے y ہمارے پاس آ چکا ہے two ٹھیک ہے کیونکہ یہ دیکھیں x ہے and یہ x negative values یہاں پر ہیں یہ y کی positive values ہیں and یہ y کی negative values ہیں سو یہاں پر دیکھیں x ہمارے پاس کیا ہوگا zero ہوگا تو y ہمارے پاس کیا آ چکا ہے two اگر x ہمارے پاس one ہوگا تو y ہمارے پاس کیا آ چکا ہے minus two سو یہاں پر دیکھیں میں اس طریقے سے اس کو شو کروں گی یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس آ چکی ہے y کی value minus 2 x کی value کیا ہے x کی value plus 2 ہے y کی value minus 2 ہے تو میں نے یہاں پر dot لگا دیئے اب ہمارے پاس x کی value 3 ہوگی تو y کی value minus 6 آئی ہے اب x کی value ہمارے پاس 3 ہے y کی value کیا آ چکی ہے ہمارے پاس ایک منٹ جب ایکس کی ویلیو ہمارے پاس 2 تھی تو وائی کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس 6 تو میں یہاں پر ڈوٹ لگا دوں گی جب ایکس ہمارے پاس 3 ہوگا تو وائی ہمارے پاس آئی ہے مائنس 10 اب ہم کیا کر دیں گے ان کو آپس میں میچ کر دیں گے کیونکہ پہلے ایکس کی ویلیو 0 تھی وائی کی ویلیو 2 تھی پھر ایکس کی ویلیو 1 آئی ہے تو وائی کی ویلیو مائنس 2 آئی ہے پھر ایکس کی ویلیو 3 آئی ہے تو وائی کی ویلیو مائنس 6 آئی ہے پھر ایکس کی ویلیو سوری ایکس کی ویلیو پھر 2 آئی ہے تو وائی کی ویلیو مائنس 6 آئی ہے پھر ایکس کی ویلیو 3 آئی ہے تو وائی کی ویلیو ہمارے پاس مائنس 10 آئی ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایکویشن 1 کی جو ویلیوز تھی ہمارے پاس x, y کی وہ میں نے یہاں پر شو کر دیئے اب یہاں پر دیکھیں ایکویشن 2 سے ہمارے پاس جو ویلیوز آئی ہیں اب اس کی اکوڈک اب ہم شو کریں گے یہاں پر دیکھیں ایکویشن 2 سے ہمارے پاس x کی ویلیو 0, 1, 2, 3 and y کی ویلیو minus 3, minus 7, minus 11 and minus 15 آئی تھی اب ہم ان کو شو کریں گے یعنی اگر x ہمارے پاس کیا ہوگا 0 ہوگا تو y ہمارے پاس کیا آئی ہے y ہمارے پاس آئی ہے minus 3 یہاں پر دیکھیں یہ ہو چکا ہے ابھی x کی ویلیو کیا ہے 1 ہے تو y کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے minus 7 تو ہم یہاں پر minus 7 پر ڈاٹ لگا دیں گے ابھی دیکھیں x کی ویلیو کیا آئی تھی 2 تو y کی ویلیو آئی ہے ہمارے پاس minus 11 اب x کی ویلیو کیا ہے 3 ہے تو y کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس 15 اب ہم کیا کریں گے ان کو آپس میں بیچ کر دیں گے یعنی x کی ویلیو جب 0 تھی تو y کی ویلیو مائنس 3 تھی x کی ویلیو جب 1 ہوئی ہے تو y کی ویلیو مائنس 7 ہوئی ہے x کی ویلیو جب 2 ہوئی ہے تو y کی ویلیو مائنس 11 آئی ہے x کی ویلیو جب 3 ہوئی ہے تو y کی ویلیو مائنس 15 آئی ہے اس طریقے سے یہاں پر دیکھیں یہ دونوں لائنز جو ہمارے پاس آ چکے ہیں دونوں کیا ہیں پیرلیل ہیں جب بھی ہمارے پاس اس طریقے سے پیرلیل آئی گی it's mean کہ these equation have no solution parallel lines کا مطلب ہوگا کہ اس equation کو solution نہیں ہے تو ہم یہاں پر write کریں گے these equation have no solution کیونکہ یہ بات ہمیں page number 139 پر yellow shaded part میں mention ہے تو اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی next part number 3 کو solve کرتے ہیں part number 3 میں ہمارے پاس x plus y is equal to 3 کو equation 1 کا name دے دیا ہے ہم نے 3 x plus y is equal to 5 کو ہم نے equation 2 کا نام دے دیا ہے پہلے ہم equation 1 کو solve کریں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ہے x plus y is equal to 3 اس سے ہم y کی value کو find کریں گے تو آ جائے گا y is equal to 3 minus x اب ہم اس کی according x y کی values کو find کریں گے تو یہاں پر دیکھیں x and y 0 1 2 and 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے x کی value جب 0 ہوگی 1 ہوگی 2 ہوگی یا 3 ہوگی تو ہمارے پاس y کی values کے آئیں گی اب ہم ان کو find کریں گے سو چلیں start کر لیتے ہیں چلیں اب ہم x کی value یعنی x کی value کو put کریں گے تاکہ ہمارے پاس y کی value آ جائے تو سب سے پہلے ہم write کریں گے y is equal to 3 minus x اب ہم نے x کی value کو 0 put کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھیں 3 minus 0 so y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی 3 ہی آ جائے گی it's mean اگر x 0 ہوگا تو y ہمارے پاس کیا جائے گا 3 اب x 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی 3 minus 1 x کی جگہ پر اب ہم کیا write کریں گے 1 so y is equal to 2 x کیا ہوگا ہمارے پاس 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی y کی value ہمارے پاس آ جائے گی 2 اب x ہمارے پاس 2 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی 3 minus x کی جگہ پر اب ہم نے 2 write کر دینا so y is equal to 1 یعنی اگر x کی value 2 ہوگی تو y کی value کیا جائے گی 1 آ جائے گی اب x کی value 3 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی x is equal to 3 minus 3 کیونکہ x کی جگہ پر اب ہم کیا write کریں گے 3 کیونکہ اب ہم نے کیا ہے x کی value ہم نے 3 consider کی ہے so ہمارے پاس answer آ جائے گا 0 it's mean کہ اگر x کی value 0 ہوگی تو y کی value 1 آئے گی sorry y کی value 3 آئے گی x کی value 1 ہوگی تو y کی value 2 آئے گی جب x2 ہوگا تو y کی value 1 آئے گی جب x3 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے 0 آئی ہے اب ہم equation 2 کو solve کریں گے equation 2 ہمارے پاس ہے 3x plus y is equal to 5 ہم نے کیا کرنا ہے y کو لیرے ہیں y is equal to 5 minus 3x اب ہم نے اس طریقے سے اس کے ذریعے x کی value کو 0 1 2 3 put کرنا ہے اور اس سے ہم نے y کی values کو find کرنا ہے ہم چارٹ پہلے بنا لیتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پر میں نے x کی value کو پہلے 0 پھر 1 2 and 3 لے لیے اب ہم کیا کریں گے ہم لوگ y کی value میں x کی value کو پہلے 0 پھر 1 اور 2 put کر دیں گے یہاں پر پہلے ہم write کر لیں گے y is equal to 5 minus 3x y is equal to 5 minus 3x y is equal to 5 minus 3x اب ہم x کو پہلے 0 پھر 1 پھر 2 اور پھر 3 put کر لیں گے so y is equal to 5 minus 3 0 y is equal to 5 minus 0 so y is equal to ہمارے پاس کیا چکے 5 it's mean کہ اگر x ہمارے پاس 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا چکے 5 یہاں پر ہم 5 put کر دیں گے اب دیکھیں x ہمارے پاس 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی 5 minus 3x کی جگہ پر 1 write کر دیں گے y is equal to 5 minus 3 y is equal to 2 it's mean کہ اگر x ہمارے پاس 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا چکے 2 یہاں پر ہم 2 write کر دیں گے اب x کی value 2 لی ہے تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی y is equal to 5 minus 3 so y کی value اب ہمارے پاس آ چکے minus 1 اب ہم کیا کریں گے یہاں پر write کر دیں گے minus 1 اب x ہمارے پاس 3 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی y is equal to 5 minus 3 x کی value کو کیا put کر دینا ہے 3 so y is equal to 5 minus 9 3 3 ذر کے آ جائے گا 9 آ جائے گا y is equal to 5 minus 9 کریں گے تو آ جائے گا minus 4 تو یہاں پر ہم write کر دیں گے minus 4 ابھی دیکھیں ہمارے پاس equation 1 and equation 2 کے according ہمارے پاس دیکھیں equation 1 کے according ہمارے پاس یہ values آئیں ہیں x and y کی equation 2 کے according ہمارے پاس یہ values آئیں ہیں اب پہلے ہم equation 1 کے according یہاں پر graph graphical method کے ذریعے اب اس کو show کرتے ہیں کہ اگر x 0 ہوگا تو y 1 0 ہوگا تو y 3 ہوگا x 1 ہوگا تو y 2 ہوگا x 2 ہوگا تو y 1 ہوگا x 3 ہوگا تو y ہمارے پاس 0 آئے گا چلے اس طریقے سے اب ہم اس کو show کرتے ہیں چلے یہاں پر دیکھیں اب ہمارے پاس آ چکے values equation 1 سے ہمارے پاس values آئیں تھیں یہ پہلے ہم اس کے according اب ہم اس کو put کر لیتے ہیں یعنی اگر x 0 ہوگا تو y ہمارے پاس کیا آ جائے گا اگر x 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 3 ٹھیک ہو جو کہ x اگر ہمارے پاس 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 2 یعنی اگر x 1 ہوگا تو y کی value کیا آ چکی ہے y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 2 اگر x ہمارے پاس 2 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آ جائے گی 1 اور اگر x کی value 3 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس آ چکی ہے 0 اب ہم اس کو آپس میں میچ کر دیں گے نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے نیکسٹ ہمارے پاس کیا آئے نیکسٹ جو equation 2 سے ہمارے پاس جو آئی تھی values equation 2 کو جو ہم نے solve کیا تھا ہمارے پاس جو values آئی تھی اب اس کے accord اب ہم اس کو show کریں گے یعنی اگر x 0 ہوگا تو y 5 ہوگا x 1 ہوگا تو 2 ہوگی y کی value x کی value 2 ہوگی تو y کی value minus 1 ہوگی x کی value 3 ہوگی تو y کی value minus 4 آئے گی تو چلے اب ہم start کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر x ہمارے پاس 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آئی ہے y کی value ہمارے پاس آئی ہے 5 اگر x ہمارے پاس کیا ہوگا 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آئی ہے 2 ٹھیک ہو چکے اگر x ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس ون اگر ایکس کی ویلیو تھری ہوگی تو وائی کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس فور اب ہم ان لائنس کو آپس میں جوائن کر دیں گے یہ دیکھیں یہ لائنس آپس میں جوائن ہوگی یہاں پر یہ میٹ ہوئی ہے میٹ ہوئی ہے یہاں پر ایکس کی ویلیو کیا آئی ہے ایکس کی ویلیو ہے ون اگر ایکس کی ویلیو آئی ہے یعنی یہاں پر ایکس کی ویلیو ہے ون اگر ایکس کی ویلیو ہمارے پاس ہے تھری اس کا جو سلوشن ہے وہ ہمارے پاس آ چکے کہ x is equal to 1 and y is equal to 3 یعنی جہاں پر بھی ہماری لائنز اس طرح آپس پر میٹ کریں گے جس پوائنٹ پر میٹ ہوں گے وہ ہی ہمارا سوڈوشن ہوگا اس طرح سے x یہاں پر کیا ہے 1 ہے and y یہاں پر دیکھیں کیا ہے 2 لاسٹ پارٹ ہمارے پاس ہے 7x minus 2y plus 11 is equal to 0 اس کو ایکویشن 1 کا نام دے دیئے 6x plus y plus 4 is equal to 0 اس کو ایکویشن 2 کا نام دے دیئے سب سے پہلے ہم ایکویشن 1 کھلیں گے ایکویشن 1 ہمارے پاس ہے 7x minus 2y plus 11 is equal to 0 ہم نے کیا کر لینے صرف اور صرف y چاہیے تو ہم یہاں پر رائٹ کریں گے 2y is equal to minus 11 minus 7x اب ہمیں کیا چاہیے صرف اور صرف ہمیں چاہیے y so y کے ساتھ minus 2 جو کہ multiply ہو رہے ہیں equal کے دوسری طرف جا کر کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا so y کی value ہمارے پاس آ جائے گی یہاں پر دیکھیں ہم کیا کر لیں گے y so یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس کیا comma نار ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا یہاں پر بھی minus ہے یہاں پر بھی minus ہم یہاں پر minus کو comma لے لیں گے minus جب comma لیں گے تو یہ ہو جائے گا 11 plus 7x divided by minus 2 so minus and minus کر جائے گا so y کی value ہمارے پاس آ جائے گی 11 plus 7x by 2 ٹھیک ہو جکے اب ہم اس کی according اب ہم x and y کا چارٹ بنا لیتے ہیں اب یہاں پر ہم xc value کو پہلے minus 2 minus 1 0 اور پھر ہم 1 لیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے xc values کو write کر دی اب ہم y کے اندر xc values اس کو put کریں گے so یہاں پر دیکھیں y is equal to 11 plus 7x by 2 so اب ہم x کو پہلے 0 لیں گے minus 2 لیں گے so چلے اب سٹارٹ کر لیتے ہیں y is equal to 11 plus 7 x کی value کو پہلے minus 2 لی گئے divided y 2 کر لیں گے so y is equal to 11 7 7 multiply by minus 2 ہوگا تو یہ آ جائے گا minus 14 divided by 2 so یہاں پر دیکھیں y کی value ہمارے پاس کیا آ جائے گی ہمارے پاس y کی value آ جائے گی minus 3 by 2 minus 3 by 2 کو جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا so یہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس answer آ جائے گا y is equal to minus 1 point 5 it's mean کہ اگر x کی value minus 2 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا آ چکی ہے minus 1 point 5 یہاں پر ہم write کر دیں گے minus 1 point 5 اب x کی value کو ہم لوگ نے minus 1 put کی ہے تو چلے اب اس کو directly solve کریں یعنی اس کے اندر یعنی یہ ہمارے پاس کیا آ چکی ہے y کی value اس پہ x کو ہم zero put کر لیتے ہیں so ہمارے پاس آ جائے گی y کی value یعنی 7 میں سے 11 میں سے ہم 7 کو minus کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 4 4 y2 is equal to y is equal to 2 یعنی اگر x ہمارے پاس minus 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آ چکی ہے 2 آ چکی ہے plus 2 آ چکی ہے اب ہم نے x کو zero put کر لینا ہے so y is equal to 11 plus 7 by یہاں پر ہم لوگ zero write کر دیں گے یہاں پر 2 write کر دیں گے کر لیں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 18 by 2 18 کو جب ہم 2 کے ساتھ divide کریں گے تو answer آ جائے گا 9 it's mean کہ اگر x کی value plus 1 ہوگی تو y کی value ہمارے پاس کیا جائے گی 9 چلی یہاں پر ہم اس کی values کو بھی put کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس equation 1 سے ہمارے پاس x and y کی values ہیں وہ find ہو چکی ہیں اب equation 2 سے x and y values کو find کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں چلی اب equation 2 سے y کی values کو find کریں گے تو ہمارے پاس 4 plus 6 x اب ہم کیا کریں گے x and y کی values کو find کر لیں گے اب ہم اس y میں y کی جو ویڈیو ہمارے پاس سے آئی equation سے اب ہم اس کے اندر x کی value کو پہلے minus 2 پھر minus 1 پھر 0 and then plus 1 ہم put کریں گے تاکہ ہمارے پاس y کی جو values ہیں وہ آسانی سے آسکیں چلے ہم start کر لیتے y is equal to minus common 4 plus 6 x اب ہم نے کیا کرنا ہے اس equation میں پہلے ہم x کی value کو minus 2 دیا ہوا ہے یہاں پر minus 1 دیا ہوا ہے یہاں پر 0 اور ہم لوگ نے plus 1 دیا چلے ہم put کر لیتے so y is equal to minus 4 plus 6 x کی value کیا یہاں پر minus 2 ہے so y is equal to minus 4 plus 6 کو multiply کریں گے minus 2 کے ساتھ answer آجائے گا minus 12 y is equal to minus یہاں پر دیکھیں 4 minus 12 کریں گے تو answer آجائے minus 8 تو یہاں پر دیکھیں minus y minus plus ہو جائے گا x y کی value ہمارے پاس آجائے گی 8 so یہاں پر x کی value minus 2 ہوگی تو y کی value آج چکی ہے 8 اب x کی value minus 1 ہے تو y کی value کو ہم so y کی value ہمارے پاس آجائے plus 2 so یہاں پر 2 write کر دیں گے x کی و ہم نے کیا دی ہو ہے 0 so چلے اب ہم اس کو find کریں گے کہ x 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس کیا آجائے گی اگر x 0 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آجائے گی minus 4 اگر x 1 ہوگا تو y کی value ہمارے پاس آجائے گی یہاں پر دیکھیں y is equal to minus common 4 plus 6 and x value have 1 y is equal to minus common 4 plus 6 6 1 0 6 ہی آئے گا y is equal to minus 6 and 10 sorry 4 and 6 کو آجائے گا 10 answer ہمارے پاس آجائے 10 x between x value 1 ہوگی تو y value ہمارے پاس آجائے گی minus 10 اب ہم اس کو graph پر show کریں یہاں پر دیکھیں ایک x کی value کی 1 ہوتی تب y کی value 2 آجائے یہ value یہاں پر جو ہے وہی value ہمارے پاس equation 2 میں بھی آئی ہے اگر x value minus 1 ہوگی تو y value ہمارے پاس 2 آئی ہے تو چلیے اب ہم اس کو solve کر لیتے ہیں سب سے پہلے equation 1 سے ہمارے پاس جو values آئیں ہیں x اگر minus 1 ہوگا تو y value minus 1 5 ہوگی چلیے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر x value minus 2 ہے تو y کی value ہمارے پاس آئی minus 1 5 یعنی minus 1 5 تو یہاں سے ہم لے لیں جب ہم لوگوں نے x کو minus 1 دیا ہے تو y کی value ہمارے پاس آئی ہے plus 2 it means کہ x ہمارے پاس ہوگا minus 1 تو y value ہمارے پاس آئی ہے y کی value ہمارے پاس آئی ہے plus 2 جب x کو ہم نے 0 دیا تو y value ہمارے پاس آئی ہے 5 5 جب ہم نے x کو 1 دیا ہے تو y value ہمارے پاس آئی ہے 9 اب ہم ان کو آپس میں میچ کر دیں گے ایک ایک ویلیوز ہے ان کی لائنز کو ہم جہاں پر میچ کر چکے ہیں اب ہم ایک ویلیوز آئے ہم اس کے اکورڈنگ یہاں پر ہم ان کو منشن کریں گے یہاں پر دیکھیں ایک ویلیوز ایک اگر x مائنس 2 ہوگا تو y 8 ہوگا اگر x مائنس 1 ہوگا تو y کی ویلیو 2 ہوگی اگر x ہمارے پاس 0 ہوگا تو y کی ویلیو مائنس 4 ہوگی اگر x ہمارے پاس 1 ہوگا تو y ہمارے پاس آئی ہے مائنس 10 آئی چلی ہم اس کو شوک کریں گے یعنی اگر x ہمارے پاس 2 ہوگا تو y ہمارے پاس کے آ چکا y ہمارے پاس آ چکا ہے 8 یعنی یہاں پر دیکھیں یہ 2 ہوگا تو y ہمارے پاس آئی ہے y ہمارے پاس آئی ہے پلس 2 اگر x ہمارے پاس مائنس 1 ہوگا تو y ہمارے پاس آئی ہے پلس 2 آئی ہے یہ سیم اسی ڈاٹ پر ہم لگا دے گے نشان اگر x ہمارے پاس 0 ہوگا تو y ہمارے پاس آئی ہے مائنس 4 اگر x ہمارے پاس 1 ہوگا تو y ہمارے پاس آئی ہے مائنس 10 اب ہم ان لائنز کو شو کر دیں گے سو یہ دیکھیں جہاں پر ہماری لائنز میٹ ہوئی ہیں اس پوائنٹ پر میٹ ہوئی ہیں یہ یہ ہمارے پاس آئی ہے x کی ویلیو ہمارے پاس آئی ہے مائنس 1 and y کی ویلیو ہمارے پاس ہے دیکھیں یہ اس طریقے سے میٹ ہوئے x کی ویلیو ہمارے پاس ہے سلوشن ہے اس کے ساتھ ہماری ایکسرسائز ٹین ڈی کمپیٹ ہو چکی اللہ حافظ